بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم قدرتی حسن سے مالا مال سکردو کی پرسرال جھیل بلائنڈ لیک جو ملائی قصوں کی شورت رکھنے والی سکردو کی بلائنڈ لیک کے بارے میں مشہور ہے کہ آج تک کوئی شخص یہ پتہ نہیں تلا سکا کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے آئیے چل کر دیکھتے ہیں بلائنڈ لیک اس جھیل کو مقامی زبان میں زاربہ ٹساؤ لیک یعنی بلائنڈ لیک بھی کہتے ہیں ابھی آپ اس کا پینرامک ویو دیکھ رہے ہیں یہ شگر ویلی میں ایک خوبصورت جھیل ہے ابھی آپ اسلامباد ائرپورٹ سے ٹیک اپ کا خوبصورت منظر دیکھیں گے اسلامباد سے ڈیلی فلائٹس سکردو ائرپورٹ جاتی ہیں اور اسی طرح واپس آتی ہیں لاہور سے افتہ میں تین فلائٹ کراچی سے دو فلائٹ اور اب مزشتہ چند مہینوں سے دبیج سے بھی ایک فلائٹ روزانہ سکردو ائرپورٹ آتی ہے اسلامباد سے جب سکردو جائے جاتا ہے تو راستے میں ہر طرف برف کی چادر اڑے ہوئے کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ نہایت دلکش نظارہ ہے دور سے ہم پہاڑوں پر پڑی بھی برف تو دیکھتے ہیں لیکن پہاڑوں کے اوپر سے یہ برف دیکھ کر عجیب منظر ہے کہ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی چھائی بھی ہے سکردو ائرپورٹ گلگت ائرپورٹ سے تھوڑا مختلف ہے گلگت ائرپورٹ پر جب لیننگ ہوتی ہے تو کافی خطرناک کہہ سکتے ہیں لیکن سکردو ائرپورٹ پر جو ویلی ہے وہ ایدگرد ایک پیالہ نمہ ہے ایک بہت بڑا پیالہ یعنی کہ ویلی بہت اوپن ہو جاتی ہے ساتھ دریاں ہیں ساتھ جھیلے ہیں اور اس کے درمیان سے جہاز بڑی آسانی کے ساتھ ائرپورٹ پر لیننگ کرتا ہے اور ٹیک آف کرتا ہے ابھی ہم سکردو شہر کے درمیان سے گزر رہے ہیں یہ چوک یادگار ہے سکردو شہر میں ہر وقت گہمہ گہمی اور رونک ہوتی ہے یہ چوک ریڈیو پاکستان چوک ہے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں باب شگر اس باب سے گزر کر سکردو سے شگر ویلی کی طرف جائے جاتا ہے یہ راستہ سکردو سے جانب شگر ویلی ہے یہ دنیا کے بلند ترین سہرہ سرفرنگا ڈیزٹ ہے سطح سمندر سے تقریباً پچھتر سو فیٹ بلند ہے اس کو کراس کرنے کے بعد ہم شگر ویلی کی طرف جا رہے ہیں کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان خوبصورت سہرہ کا منظر اس وقت میں ایک ہنچی پہاڑی پر موجود ہوں اور یہاں سے درہ سن کا خوبصورت نظارہ آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ دیکھ کر یقیناً حیران ہوں گے کہ یہاں پر اس رہ سن کے پانی سے مختلف ایک نیلی چھوٹی سی جھیل دور سے نظر آ رہی ہے جو لوگ سہرہ سے حد اور قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کردو سے تقریباً تیس منٹ کی مسافت پر یہ خوبصورت جھیل ان کو اپنے سہر میں لینے کے لیے منتظر ہے سکرین پر آپ شگر بیلی دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑوں کے درمیان درائج سن کے ساتھ ایک گرین بیلی ہے یہاں پر آبوہا بہت خوشگوار ہے اور اس وقت یہاں کا ٹمپریچر تقریباً 20 سلسیس ہے رات کو یہاں پر سردی ہو جاتی ہے اور کمبل لینا پڑتا ہے دن کے ٹائم بھی کبھی ایک بار ایسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے موسیقی 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 سکرین پر آپ شہدہ کی یادگار دیکھ رہے ہیں ان شہدہ کو سلام جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی موسیقی یہ جیل سیہوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے جہاں لوگ کیمپنگ، ہائیکنگ اور فطرس سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں جیل کے گرد، سرصدو، شداب، وادیاں اور برف سے ڈکے پھار اس کے حسن کو مزید نکھارتے ہیں موسیقی سکرین پر آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بلائنڈ لیک پر آنے والے ٹورسٹ کے لیے بنائی گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کر نماز عدا کر سکے ساتھ ہی پارکنگ گریہ ہے سایہ دار درختوں میں آرام سے آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور اس لیک کی سہر کر سکتے ہیں بلائنڈ لیک کا پانی ساف اور شفاف ہے وہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہے اور ایک خوابناک منظر پیش کرتا ہے اگر آپ سکردو کی سہر پر ہوں تو بلائنڈ لیک کو اپنی فرست میں ضرور شامل کریں کیونکہ یہ جھیل آپ کو قدرت کے قریب لے جائے گی اور آپ کو ایک یادگار تجربہ افرام کرے گی ناظرین آئندہ جلد ایک نئے پرگام نئے مقام پر ملیں گے پرگام پسند آئیت اپنے دو سفتہ شیئر کیجئے اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ